ان کی وجہ سے یہ تقریب سجائی گئی ہے اور ان کی جو خدمات قومِ قریش کے لیے موجود ہیں رودِ قریش کے حوالے سے جب میں اسکرینگ آغارہ بلوارہ تھا اور کچھ یہ ٹائپنگ کروارہ تھا تو مجھے یامین بھائی نے کہا کہ یار اس میں تم نے بانی لکھ دیا مصنف کیوں نہیں لکھا تو یامین بھائی اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رودِ قریش کو بہت سارے لوگ کتاب سمجھتے ہیں تو الحمدللہ مرکز عبانِ قریش اس کو کتاب نہیں سمجھتا مرکز عبانِ قریش رودِ قریش کو ایک نظریہ سمجھتا ہے اور نظریہ دینے والا جو نظریہ ہوتا ہے اس کا ہمیشہ بانی ہوتا ہے نظریہ کا کوئی مصنف نہیں ہوتا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی بھائی میری اصلاح کر دیں تو نظریہ کا ہمیشہ بانی ہوتا ہے مصنف نہیں ہوتا تو یامین بھائی یہ آپ کی کابیشیں ہیں اور انہی کابیشوں کو لے کر انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے یامین بھائی ہمارے ساتھ ہیں مرکز عبانِ قریش یامین بھائی آپ کے ساتھ ہیں اور مرکز عبانِ قریش ہر اس شخص کے ساتھ ہے جس نے قومِ قریش کے لیے تھوڑی سی بھی محنت کی ہے تھوڑی سی بھی خدمت کی ہے مرکز عبانِ قریش ہمیشہ اس کے ساتھ ہے مرکز عبانِ قریش کے چیئرمن محمد ندیم قریشی نے خصوصی طور پر ہدایت کی تھی کہ اس پروگرام کو ایک یادگار پروگرام بنانا ہے اور یامین بھائی کے اعزاز میں جو پروگرام ہے اس پروگرام کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ مثال دیں تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں تمام دوستوں سے گزارے کہ استقبال کریں اس تقریب کے دولہ یامین قریشی بھائی کا محمد یامین قریشی بھائی جو کہ اس تقریب کے دولہ ہے بانیے رودِ قریش ہے استقبال پر پروش استقبال آپ کی پر پروش تعلیہ ہونی چاہیے محمد یامین قریشی بھائی محمد یامین قریشی بھائی احترام مہترمہ شہلہ قریشی صاحبہ چیرمین ایوانِ قریش ندیم بھائی موزد مہمان آنِ گرامی اور حیدر آباد سے آئے ہوئے قابلِ قدر میرے رہنوان اور میرے پیارے پیارے قریشی بھائی اسلام علیکم تمام تعریفیں مالی کے حقیقی کے لیے جو رب العالمین ہے اور درود و سلام اللہ کے حبیب اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جہانوں کے لیے رحمت العالمین ہے آپ کی تعلیم نے بندوں کو اللہ سے ملایا الہی کا جلوہ انسانوں کو دکھایا اور آپ ہی کی تعلیم نے نصب حسب قصب کے فرق کو مٹایا بندوں کو عبدیت کے درجے پہ پہنچایا عطا کیا مجھ کو دردِ الفت عطا کیا مجھ کو دردِ الفت کہا تھی یہ پرخطہ کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تک قابل حضور کی بندہ پروری ہے حقیر فقیر بندہ ناچیز نہ تو کوئی رہنما ہے اور نہ کوئی عالم فاضل ضرورت اجازت کی ماں ہے جب معاشرے میں طبقاتی اونچ لیچ کی افتر حالت دیکھی اور خاص طور پر کریشوں سے متعلق معاشرے کے دیگر طبقوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ادراک ہوا جس کی وجہ سے کریشوں کی تضلیل ہوتی تھی تو انیس سو اکیانوے میں یوں ہی خیال آیا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کریشی کون ہے ان کا کیا حسب نصد کریشیوں سے محبت کا دعوی دار تو نہیں بس ایک عام سا کریشی قوم کا فرد ہوں اسی ناتے جب کبھی جہاں کہیں کریشیوں کا مزاد بنتے دیکھتا تو دلو دماغ کا کچھ کچھ ہوتا شاید کل میں کریشیوں سے محبت انگلائی لیتی اور دماغ میں تحریف پیدا ہوتی کہ انہیں اس سے باز رکھنے کی تدبیر کی جائے یہ اسی صورت ممکن تھا کہ انہیں اپنی حیثیت سے آگاہ کیا جائے کریشی قوم سے متعلق حقائق جمع کرنا شروع کر دیئے لائیو رینیوں کے چکر لگائے قوم کے بزرگوں سے ملاقاتیں کی یوں حاصل متعلق سے رود قریش مکمل اب مسئلہ درپیش آیا کہ جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے اور اسے کوئی مانے گا لگن سچی ہو تو راہیں خود و خود بنتی ہیں اکبار میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے اشتہار دے گا جس میں کتابوں کے مقابلے پر انعام دینے کا کہا گیا رود قریش کلمی حالت میں مکمل تھی سو کمپیورر کمپیورزنگ کروا کر پی سی ایس کر دی نیشنل بک فاؤنڈیشن بزارت تعلیم حکومت پاکستان کی جانب سے تیسے انعام کا حکدار قرار دیا گیا اور دس ہزار اوپے انعام بھی ملے ان پیسوں سے کتاب چھووا کر قوم کی خدمت کا شرف حاصل ہو بس یہی شرف ہے میری جھولی جس میں میرے پیسے خرقی ہوئے آج اس تقریب کے ذریعے یہ بتانے کا موقع محصر آیا کہ رود قریش کیوں لکھی گئی کیا ذاتی جاؤ حسمت کوئی مالی فائدہ اور سیاسی فائدہ ہر کے در قریشوں سے زیادہ دیگر لوگوں کو یہ بتانا مقصد تھا کہ قریشی جن کا پیشہ گوش فروشی ہے اس سے انکار نہیں لیکن قریشی صرف وہی نہیں جو کساب کے پیشے سے وابستہ ہیں قریشی روزگار زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ ہیں یہ بھی حقیقت ہے زیادہ طرف تجارت سے وابستہ ہیں مگر عہد جدید کے دیگر شعبوں میں بھی کم نہیں ہیں جیسا کہ فخر پاکستان فخر قریش شیلہ قریشی صاحبہ ہمارے لئے نہایت قابل اہدرام سی ایس پی آفیس اور سوپریٹینڈنڈ آف پولیس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہے سابق صدر پاکستان ممنون حسین صاحب قوم کا فخر ہے وقت کی مناسبت سے تفصیل میں جائے بغیر کہا جا سکتا ہے کہ تعلیم سہیت انجینیرنگ سیاست بقالات فنون لطیقہ کھیل ہر ہر شعبے میں نمائی حیثیت میں کام کر رہی ہے لیکن معاشرے میں ہماری پہچان گوشت کے پیشے سے ہی کی جاتی ہے جو سراسر غلط ہے مگر کسی حد تک دروس بھی ہے کیونکہ ایوان قریش جس کے نمائن دیگر پیچوں سے وابستہ لوگوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ضرورت اس عمر کی ہے کہ قوم کو قوم کی طرح دیکھا جائے آخر میں تمام رہنمائوں اور صاحبان اختیار سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ قریشی قوم کے قواہ جمع کیے جائیں قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے اور ان کی فلاو بہبود کی لئے کام کی جائے نہ کہ قصاب پرادری کی نمائندگی کی جائے قصاب ہمارے بھائی ہیں قوم قریش کا حصہ ہے مگر اب قصاب کی پیشے میں زیادہ دیگر لوگ کی آگئے ہیں جیسا کہ سنا جاتا ہے ان زمان گوشت کی تجارت سے وابست ہے قریشی قوم کا معاشرے میں وقار بلند کرنے کی ضرورت ہے جس کے لئے ادارے قائم کیے جائیں جہاں سے قوم کے ضرورت مندوں کی آیانت کی جائے فلاہ و بیبود کے نام پر کھانا کھلانا کوئی کام نہیں یہ تو ایدی اور چھیپا اور سیلالی بھی کر رہے ہیں ہمارے اپنے ادارے تو ایسے ہونے چاہیے جس سے لوگ بلا کسی آر اور پریشانی کے ہر کسم کی مدد حاصل کر سکیں یاد رکھیں شخصیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ادارے قائم رہتے ہیں ہمارے معاشرے ہمیں معاشرے کے طور طریقوں کو الگ کھلک بہت رہ لیے اب ہمیں معاشرے کے تقاغوں کو دیکھتے ہوئے زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا اور پوری کوشش کرنا ہوگی کہ سب پر سب کا حاصل کریں ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک بہتے اس کے ساتھ ہی میوان قریش کے جملہ حدوی داران خاص طور پر نتیم بھائی اور جن جز نے اس کام میں حصہ لیا اور مجھ خاک سار کو اس سے بخشی میں تمام کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جو بھی کوئی تعلیمی یا علمی کام کیا جائے گا اس کو اسی طرح سرائے جائے گا آپ کا بھائی قومت یامید بھر سلام